ایڈیو سنگویسی میلیون بیپ دو سو ہر ست اشاریہ آٹھ ایک میٹر ایفنگ ٹو ایک سو تین اشاریہ پانچ میلہ ہٹس کے علاوہ آہینڈے ریڈیو کپوڑا بدروہ کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آہینڈے ریڈیو کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں سامن کشتوارڈ کا دور دراز علاقہ مروہ ورون ان دنوں راشن کی قلت کا سامنا کر رہا ہے اور مقامی لوگ اب فاقہ کشی پر مجبور ہے ہماری تین نے گزشتہ دنوں جب مروہ ورون کے ملگی گاؤں کا دورہ کیا تو وہاں خواتین کو جنگلی سبزیاں جمع کرتے ہوئے بھی دیکھا چند افراد نے کہا کہ انہیں دو وقت کی روٹی محصر نہیں ہو پا رہے ہیں اور گھروں میں بچے فاقہ کشی کا شکار ہے ہماری نے سارفین کے مہانہ راشن کوٹے میں کمی کیے جانب کا سکت تشویش کا اظہر کیا مروہ ورون نے سارفین کو اب صرف تین کلو چاون فرام کیا جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی کم ہے کہیں دیاد سے سارفین نے بتایا کہ انہیں چھ ماہ سے راشن فرام نہیں کیا گیا ہے اور نہیں جنوری مہینے سے انہیں راشن فرام کیا گیا مروہ ورون کے آبادی کا کہنا ہے کہ امی تک انہیں دوزار گیرہ کی سروی کے مطابق ہی راشن گیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی کم ہے مروہ ورون کے بسمینہ انشان برائن اور دیگر دہات کے راشن گاتوں پر بوسیدہ اور گہر میاری چاون فرام کیا جا رہا ہے اور سارفین کو گہر میاری راشن حاصل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے مروہ ورون میں ہنڈی کلچر اور ہنڈی کلچر میں ہونے کے برابر ہیں اور ان لوگوں کو این ایف ایسی کے تحصیل پانچ کلو راشن فرام کرنا نہ کافی ہے آبادی مروہ ورون میں مہانہ راشن کے کوٹے میں اضافے کا مطابق کر رہی ہے آبادی نے جمہو کشمی کے لکنو گورنر سے اپیل کی ہے کہ مروہ ورون کے لیے راشن کی فرامی میں بہتری لائی جا ہے مروہ ورون کے آبادی کو راشن کی قلط کے حوالے سے ہم نے آج ڈیریکٹر امور سارفینوں عوامی تقسیم کاری جمہو رفت کوہلی سے بات کی جمہو نے یقین دلایا کہ وہ معاملے کی تحقیقات کرائیں گی اور خود بھی اس علاقے کا دورہ کریں گی مروہ ورون میں راشن کی قلط کے حوالے سے بات کر رہی تھی ڈیریکٹر امور سارفینوں عوامی تقسیم کاری جمہو رفت کوہلی شیربین آپ سری رگر سے سن رہے ہیں سامین اورس امیلی اطلاعات کے مطابق حضرت پیر مہنیتی شاہ کا سالانہ ارس بدبار دس مہی کو منایا جا رہا ہے ارس گوالنگ گاؤں میں منایا جائے گا اور اس میں بڑی تعداد میں ظاہرین کی شرکت مطبق ہے وادی کے معروف صوفی شاہر رجب حامد کا پندروہ یومی وسال آج سطور اعترال میں عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا آج سینڈل عقید مندو نے صوفی شاہر کی مزار پر حاضری تھی اور انہیں اخراج عقیدت پیش گیا حضرت شیخ محمد چستی دانہ ارس شاہی کا تین سو اٹھاروہ سالانہ ارس وادی بھر میں عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں آستانی آلیہ واقع سن مسجد فتح قدل چستی کوجہ میں صبح صادق ہی ایک روح پرور مجلس کا احتمام رہا شہردین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں سن جنکشنی سرکار نے تین سو سے زیاد مقامات کو سیادی لقصے پر لانے کا فیصلہ لیا ہے اور ان مقامات پر فروغ دینے اور تعمیروں تلقیق کا عمل اس سال سے شروع ہونے کا امکان ہے ان تین سو مقامات میں پچھتر سوپی بزرگار کی زیارتیں آسار اکریمہ کے مقامات بھی وزرگی سال اپلی کے مہینے سوی وادی میں سیاد کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو باقی برسوں کے مقابلے میں کافی بہتر ہے اس وقت بھی سری نگر گھومر پہیدام اور دیگر مقامات پر سیاد کی کافی تعداد موجود ہے اور سیاد سے وابستہ افراد نے سیاد کی آمد پر اتمنان کا اظہار کیا ہے انبتہ وادی کی کئی حاقوں سے سیاد شکایت کر رہے ہیں کہ ہنٹر مائکان، ٹرانسپورٹر اور دیگر تاجر ان سے اضافی قیمت وصول کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے کشمیری ایشیاں بھی سیاد کو فروخت کی جارہی ہیں کمجی سیکریٹی ٹوریزن ڈاکٹر سید آمد رشید شارعہ آشام شہربین سے بات کرتے ہیں کہا کہ سیاد دوکر دی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جانے کا حکم دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ جی ٹونٹی سنگر میں منقد ہونے سے جمہور کشمیر کے صوبہ شہیات کو فراد ملے گا اور جمہور کشمیر بین مقامی صدا پر سیادوں کا مرکز بنے گا تین سو سے زائد نئے مقامات سیادی نقشب پر لانے کی کوششیں جاری بات کر رہے تھے سیکریٹری ٹوریزم جمہور کشمیر ڈاکٹر سید آبید رشید شاہ شہربین جاری ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شہربین نے آپ کا پھر ایک بار خیر بکتا ہوں گنشن کلچل فورم کشمیر کی مجلس امنہ کا ایک اجلاس آج فورم کے صدر سید وشیر کوسر کی صدارت میں منقد ہوا اجلاس میں تنظیم معاملات پر بات چیت ہوئی اور ساتھی کشمیری زبان کی تنویج اور ترقیقی مقامات بھی زیر بحث لائے گئے اجلاس میں کشمیری عدد پر سیاست کی دکانے چلانے والے سیاست یا دکانے چلانے والے عدیبوں کو حدف تنقید بناتے ہوئے اس بات پر برین کالیزار کیا گیا کہ کشمیری زبان کے بنیادی محسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور کشمیری زبان کو موجودہ تعلیم نظام اور رسول الرسول میں باقتیار بنانے کے لئے بڑے بڑے دھاوے کرنے والے لسانی رضاکار کوئی قدم اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں اس موقع پر فورم کے جنرل سیکریٹری گروشن بدرن نے کشمیری زبان کو نصاب میں شامل کرنے کے لئے سرکار کا شکریہ ادا کیا نیشنل کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فاروق عبدالیانے خانسہ بڑھگام اور پانپور میں بادل فٹنے اور بیلی گرنے کے نتیجے میں چار جانے آزیاں ہونے پر تشویش کے اظیار چار جانے ضائع ہونے پر تشویش کے اظیار کرتے ہوئے لہاکین سے تازد کی ڈاکٹر فاروق عبدالیانے ظلہ انتظام بڑھگام اور پرمامہ سے متاثرہ کموں کو انداز دینے کا مطالبہ کیا ہے جزران سابق ایمیل سی سہفدین بٹنی گرویٹ کلاہ میں محمد سلطان چوپانوار تاج عبدالوانو کی موت پر دکھے اظیار کرتے ہوئے سلوار کمبے سے تازد کی ہیں وہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ متاثر کمبے کو معقول مازا دیا جائے کشتبار سے مشتار دیو نے خبر دی ہے کہ کلیہ گاؤں کی ایک خاتم لکشمی دیوی ووٹر سیکل کی زدویر کا جانباک ہوئی ہیں آزیاں ہوئی ہیں جبکہ ماروہ کے رب بڑ گاؤں میں گزشت آلات عبدالگینی کا رہیشی مکان خاکستر ہوا ہے شہربین آپ سلی نگر سے سن رہے ہیں سبن جنو کشمی حکومت کی طرف سے مارس سے سنچے متعانات ملکت کرانے اور نئی ٹرانسپر پالیسی کو اپنے جانے پر والدین کے ساتھ ساتھ اسادزہ طبقے میں کافی ماہیوسی اور بیچینک پائی جارہی ہیں جبکہ سیاسی سطح پر بھی مکمہ تعلیم کے اس طرح کے فیصلوں کی کھنکر مقالفت کی جا رہی ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سینہ بائیب صدر جیم سنوری نے آج اس معاملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شہربین کو بتایا کہ جب اسادزہ ہی پریشان ہو ان کے گھر اور ان کے بچوں کی نشورما اور تعلیم اور تربیت خطرے میں ہو تو وہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ کس طرح انصاف کر سکیں گے نئی ٹرانس پرپونسی نوازم کش ہے اور اس پر نظر سانی کی جائے سابق وزیر اور ڈی پی کے سینئر نائب صدر جیم سنوری نے ایل جی منوی سنہ سے مداخلت کی کی اپیل شہربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں سمین کوپورا سے ملی اطلاعات کے مطابق وہاں آج روپیٹ سمین فیہ زمین نے کوپورا سے خبر دی ہے کہ وہاں آج فرقی علاقوں میں بھاری سطح کی جالہ باری ہیں جس سے کسانوں میں کافی معاہم سی پائی جا رہی ہے آج اگزلے کے ترگام بائلن گوگوسا شمینات کرانپورا کنین اور خوشپورا میں کنینگے جالہ باری سے فصلوں کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی قیاروں اور میہ باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اس نے علاقے کے کسانوں کے آنکھوں میں آنسو لائے ہیں فرقی علاقے کے کپاڑا زلے میں گزشتہ تینچار روز سے کئی بار بھاری سطح کی جالہ باری ہوئی جبکہ خلاب موسم کے باعث کسانوں کے معاملات بھی اب متاثر ہو رہی ہیں ادر شعبیان سے فیازوانی نے شہربین کو بتایا کہ گزشتہ روز کی تواکن جالہ باری سے کئی دہات بھاری سطح پر نقصانات کا سامنا کر چکے ہیں اطلاع تھے کہ کپرن جم نگری شمسی پورا ہمسی پورا چکسی دو سمیت کئی درجن دیات میں اس قدر جالہ باری ہوئی کہ بھر باری کا گمان نظرنے لگا اور بہاں میوہ درکتوں کی شاکھیں میوہ سمیت زمین پر گرائیں اور کسانوں کے مطابق ان کے باغات پوری طرح تمہ ہو چکے ہیں متاثرک کسانوں نے سرکار سے اپیل کیے کہ مکمہ ہارٹیکلچر اور اگریکلچر کی ٹیمیں فوری تو روانہ کی جائے تاکہ مقصانات کا تکینہ لگانے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو سلام و مشورہ دیا جائے شہربین اپسری نگر سے سنے سامین پہلا لڑوں سمیت اطلاعات کے مطابق وہاں آج ویلی کی ترسلی لائن گرائی تھی اور چار لوگ اس کی ذر میں آئے چار میں سے ایک کی موت ہوئی ہے جو کہ تین کو جیم سے انتہا گلاج مانچے کے لئے منتقل کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں مزید تفصیلات کا انتظار ہے اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہاتے ہیں آپ نے مزبان اور ڈسک ایڈیٹر محمد حسین زفر شہربین کے ایڈیٹر روڈ نگرا مقصود احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ